ہمیشہ کہتا ہوں دوستو ہم لوگ اور بات کریں گے آج جوتش سوتروں کے بارے میں یہ پراشر رشی کے حساب سے ہیں کچھ ایکسپیرینس سے ہیں اور کچھ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناری جوتش سے بھی پرباوت ہیں تو یہ اوش نائنٹی پرسنٹ پترکاؤں میں کام کرتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں تو جو بھی اسٹرولوجی سیکھتے ہیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ کافی جو ہے ہیلپفل رہیں گے اگر ان کے حساب سے بھی اپنے پریڈکشنز کو وہ لوگ کر کے دیکھیں گے اور اس کو اوش جو ہے پترکاؤں پہ لاغو کر کے دیکھنا چاہیے تو دوستو ویڈیو شروعات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اوش کر دیجئے لائک کریے کمنٹ کریے سپورٹ کرتے رہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کا عطی آبھار ہے نوٹیفیکیشن بیل پوچھ کر دیں گے بہت اتم ہوگا میرے دوارہ پوست کی گئے ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں گے ڈبل ریکویسٹ ہے جن کو پرسنل کنسلٹیشنز لینی ہو اپنے جیون کے بارے میں دشا کے بارے میں اپنی ماریڈ لائف کے بارے میں یا ماریڈ کمپیٹیبیلٹی کے بارے میں سنتان کے بارے میں کسی بھی برکار کی آپ کو ایڈوائیس لینی ہو اوش آپ پرامرس لے سکتے ہیں لینی چاہیے بھی آپ کو کیونکہ کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھئے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ بیتر ٹائم میں ایسے لوگ آتے ہیں ایسے جو ہے وہ ججمان آتے ہیں کی بھائی چیزیں ہو گئیں اور اس کے بعد کنسلٹیشنز لے رہے ہیں ان چیزوں کو دور کرنے کا یا ان کے اپائے پوچھ رہے ہیں تو وہ میرے خیال سے ایک بہت یوں کہہ لیجئے کہ سندر ستی نہیں ہوتی ہے کہ جب چیزیں گوا دیں اور اس کے بعد کنسلٹیشنز لے رہے ہیں تو کوئی بھی آپ کو ایڈوائیس لینی ہو یا کبھی کوئی کام شروع کرنا ہو کوئی میجر ڈیسیجن کر رہے ہو یا جیون میں کسی بھی برکار کی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی انیوشول سیچویشن چل رہی ہے پیسہ کھرچہ کرتے چلے جا رہے ہیں لگاتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں کسی برکار کا لاؤس ہو رہا ہے ایک بھرم کی ستتی کریئیٹ ہوئی ہوئی ہے اوش آپ کو کنسلٹیشنز اس سمیں لینی ہی چاہیے اس کے لئے دیکھئے میرے نمبر ویڈیو میں فلاش ہوتے رہتے ہیں اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی دیئے رہتے ہیں پرسنل کنسلٹیشنز پیڈ ہوتی ہیں یہ اوش خیال رکھیے گا جن کو جوتش ویڈیہ پڑھنی ہو واسطو شاستر پڑھنا ہو نیومرالوجی پڑھنی ہو آرام سے پیشن سے سپسچوالٹی سے اوش مجھے سمپرک کر سکتے ہیں انہی نمبروں پر فی کو جاننے کے لئے کورس کی ڈیوریشن کو جاننے کے لئے تو دوستو یہ جو جوتش سوتر ہوتے ہیں اس کی میں پہلے سے بھی سیریز بناتا ہوا آ رہا ہوں وہ بھی اوش دیکھئے گا آپ لوگوں کو بہت وہ important بھی لگیں گے informative بھی لگیں گے اور کئی پرکار کی آپ کی جگیاساؤں کو شانت بھی کریں گے helpful رہتے ہیں یہ ایک طریقے کہ یہ مان لیجئے کہ چھوٹے پرند پرندو بہت effective نسخے ہوتے ہیں ہم کو اپنے جیون کے بارے میں پڑھنے کے لئے تو جیسے ہم لوگ بات کریں کہ اب ایک point ہے کہ شنی مہراج جہاں پہ بھی پترکہ میں بیٹھے ہوں گے پہلے سے لے کے بارے میں ستھان تک کہیں بے بھی بیٹھے ہوں ہیں تو but natural ہے کہ وہ جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں سے sixth house جو ہوگا اس کے relation میں کوئی نہ کوئی دکت یا problem face آ سکتی ہے یا آتی ہی آتی ہے تو اس پہ دھیان عوش دینا چاہیے اب ادھارن کے طور پہ کسی کی پترکہ میں شنی مہراج ninth house میں بیٹھے ہوں ہیں وہاں سے چھٹا ستھان بنتا ہے دوسرا اب دوسرا ستھان ہے ہمارے speeches کے لیے ہماری positions کے لیے ہمارے دھن کے لیے تو generally آپ دیکھیں گے ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں problem ہم کو آتی ہی آتی ہے کبھی ہماری وانی کو لے کے ہو سکتا ہے کوئی دکت آ جائے family میں دکت آ جائے کسی پرکار کی اور اس کے بعد دھن سنچے میں ہم کو دکت آ جائے کسی پرکار کی ہم کو جو ہے position پرابت کرنے میں دکت آ جائے لیٹ ہو جائے بہت struggles ہوں یہ چیزیں اور اب اس کے بعد اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شنی مہراج سے چھٹے ستھان پہ دیکھئے تو وہاں پہ آپ کو دکت دکھائی پڑے گی وہاں سے problem آپ کو پتا چلے گی زیادہ تر اب وہاں کا planet بھی اگر مان لیجئے اچھی استطی میں نہیں بیٹھا ہوا ہے تب آپ مان کے چلیے کہ وہ problem جو ہے بڑھ جائے گی اس کو وہ وستار پا جائے گی شنی مہراج پترکہ میں اگر جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اگر بہت سارے planets دیکھ رہے ہیں چھے سات planets دیکھ رہے ہیں یا کہیں اکھٹہ ساتھ ہی میں بیٹھ گئے پانچ چھے planets تو یہ یاد رکھئے کہ یہ position کئی بار بہت سارے job changes کی اور اشارہ کرتی ہے ایک کے بعد ایک job change ہوتا رہتا ہے business change ہوتا رہتا ہے ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے یہ استطی آپ کہہ سکتے ہیں transverse میں بھی آتی ہے کہ معلوم پڑا آج بومبے میں کام کر رہے ہیں کل ڈلی میں کام کر رہے ہیں کل کہیں اور چلے گئے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک جگہ نہیں ٹک نہ دیتے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جب شنی مہراج کی اوپر کافی planets کا influence ہو یا وہ کئی planets کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ اس بات کا بڑا دھیان رکھیے گا کہ بہت change in professions یا جگہ بہت change ہوتی رہتی ہے ایک جس کو کہتے ہیں ستھائتو جلدی نہیں آ پاتا ہے اور کئی بار transferable jobs بھی ہوتی ہیں کئی پرکار کی ہوتی ہیں کہ بھئی defense میں ہیں تو آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں اس طریقے کا بھی ہوتا ہے یا اور بھی کئی jobs ہیں تو یہ بات بھی بہت گور کرنے والی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں یہ help کرتا ہے پھر کسی جاتا کو بھی اس کے profession کو define کرنے میں کہ بھئی ایسا کام کرو جس میں باہر اندر آنا جانا تم کو پڑھتا رہے اب ستھائتو جگہ بیٹھ کے کہیں ایک clerical کا کام کرنا سوہرے دس بجے سے لے کے شام کو سات بجے تک وہ سمبھم نہیں ہو پائے گا آپ کے لئے کیونکہ اب یہ position بن کے آ رہی ہے تیسرا point ہے کہ شنی مہراد پترکہ میں جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں گے وہاں سے جو دوسرا ستھان ہوگا مان دیجئے کہیں بیٹھے ہوں ہیں اب نائندھ کا ہی ادھاران لے دیجئے کہ نائندھ ہاں اس میں کسی کی پترکہ کے بیٹھے ہیں اور دوسرا ستھان ہوں گے ٹین تھ اب اس ستھان کو لے کے یا تو جاتک سویم چیٹنگ کرنے والا ہوگا کہ بھئی اپنے کام اب دسویں ستھان ہوتا ہے کرم چھتر کا ہمارے تو یا تو جاتک اپنے کرم کو لے کے کسی نہ کسی پرکار کا ٹریک کسی نہ کسی پرکار کی چیٹنگ یہ دیکھئے کرے گا یہ اس کا صبح میں ہو سکتا ہے سرکمسٹینشل ہو سکتا ہے چیزیں ہو سکتی لیکن ایسا ہونا بہت زیادہ سمبھو ہے اور دوسرا پوائنٹ اس میں کیا بن کے آتا ہے کہ یہاں پہ اس کو چیٹ بھی کیا جا سکتا ہے انہی چیزوں کو لے کے جہاں ہم لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ بزنس کو لے کے کوئی سامنے آیا اور اس نے جو ہے چیٹ کر دیا اور کافی پیسہ لے کے چلا گیا یا کافی نقصان دے دیا یا کئی ایسے لوگ ہم لوگوں کو دیکھنے میں آتے ہیں کہ بھئی آپ کی نوکری لگ جائے گی اور فلانے پیسے دے دیجئے ایسا کر دیجئے تو نوکری یا بزنس یا پروفیشن سے سمبندت چیزوں میں چیٹنگ ہونے کی بھی سمبھاؤنا ہو جاتی ہے ایسے جاتکوں کے ساتھ جن کی پترکہ میں آپ دیکھیں کہ شنی جہاں پہ بھی بیٹھے ہو وہاں سے دوسرے ستھان کو میں اس چیز میں چیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا خود تھگا ہوا محسوس کرتے ہیں اب ادھاران کے طور پہ شنی ماراج اگر چھٹے ستھان پہ بیٹھے ہیں مان لیجئے جنرلی آپ دیکھیں گے وہاں سے سیکنڈ ستھان کون سا ہوا سیونتھ جو ہمارے بزنس پارٹنرز کا ہے جو ہماری لائف پارٹنر کا ہے وہاں دیکھئے یا تو سویم جاتا کسی نہ کسی پرکار کا کوئی چیٹنگ کر رہا ہو سکتا ہے یا وہ خود اس بات میں جو ہے تھگا ہوا محسوس کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس طریقے کا چیٹنگ وغیرہ ہو سکتی ہے پھر آگے ایک اور سوتریہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے راہو مہراج پترکہ میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں وہاں سے ان سے آٹھویں ستھان میں جو بھی پلانٹ بیٹھا ہوگا اس کے حساب سے آپ مان کے چلیے بہت جلدی جلدی جو ہے وہ چینج کرے گا اپنے موڈ کو یا اپنی کالٹیز کو لے کے چیزوں میں بہت جلدی جلدی بدلاؤ ہوگا اب اگر راہو سے آٹھویں مان کے چلیے چندرمہ بیٹھا ہوا ہے تو ایک جو شانتی ہے پیس ہے ایک ہیپنس ہے یا مکان ہے آپ مان لیجئے کسی کا وہ بہت ستھائیت نہیں ہوتا چیزیں بہت جلدی بدلتی رہتی ہیں کبھی بہت خوش ہیں کبھی بہت تو ایک موڈ ایک سینسٹیوٹی ایک ایموشنز بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں تو راہو سے اسٹم میں جو بھی گرہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے بہت چینجز پردان کرتا ہے وینس اگر بیٹھے ہوں گے تو ریلیشنشپ کبھی کسی کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں کبھی کسی کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں تو ایک اس میں بھی ستھائیتو نہیں رہ پاتا ہے تو راہو سے اسٹم کے پلانٹ کو ضرور گوھر کرنا چاہیے جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے سمیں میں وہ اپنی دشاں میں اس پرکار کی چیزیں دے سکتا ہے اور یہ ہم کو بہت بڑی چیزوں کی طرف بھی دیکھئے انڈیکیٹ کر سکتا ہے کوئی پلانٹ اگر 11th ہاؤس کا ہے یا 2nd ہاؤس کا ہے اور راہو سے اسٹم میں بیٹھا ہوا ہے تو بار بار پیسوں میں اپ اینڈ ڈاؤن جیون میں ہو جانا نوکری سے ریلیٹڈ آپ کا پلانٹ مان لیجے دسویں ستھان کا پلانٹ اور راہو سے وہ اسٹم ستھان میں بیٹھا ہوا ہے نوکری میں بہت بدلاؤ آنا چینجز ہوتے رہنا ایسا دیکھئے سمبھو ہے آگے ایک اور سوتر ہے کہ شکر مہراج پترکہ میں جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں گے ان سے اگر باروے ستھان پر کوئی وکری پلانٹ بیٹھا ہوگا تو وہ بہت زیادہ پرابلم کر سکتا ہے اپنے سمیں میں کیونکہ دیکھئے جو شکر سے باروہ ستھان ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بھی پلانٹ اگر بیٹھے گا تو یوں مان کے چلیے کہ ایک پرکار سے وہ سکھ کا ہی دیو تک ہے کیونکہ باروہ ستھان جیسے شکر جو ہے وہاں پہ وہ اچھا ہی پھل پردان کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں تو شکر اپنے سے باروے میں اگر کوئی پلانٹ بیٹھا ہوا ہے تو ایک طریقے سے سندر ہے لیکن اگر وہ وکری ہے تب وہ سکھ نہ دے کے کافی پرابلمز اپنے جو پلانٹ کی اپنی قولٹی ہیں جو پترکہ میں جس گھر کے وہ پلانٹ ہیں اس کے حساب سے کافی پین یا دکھ درد پردان کر سکتا ہے کس کوئی بھی پلانٹ ہو شنی ہو دکھ بڑھا سکتا ہے منگل ہو جیون میں جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لڑائی جھگڑے پرابلمز یہ سب چیزیں بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں تیش ایگریشن یہ سب بڑھ سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ جا جائیں گے کہ اگر شکر سے باروے کوئی وقری پلانٹ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے سمجھ میں اپنی دشاہ میں ضرور پرابلم کریئٹ کرے گا اور پترکہ میں جس چیز کا وہ ریسپونسبل ہے جن گھروں کا وہ ریسپونسبل ہے اس میں بھاری اٹھا پٹک یا بھاری کشت وہ شو کر سکتا ہے جو پترکارک ہوتا ہے سور ناشرل ہم سب کے وہاں سے دیکھئے ایک سندر سوتر ہے وہاں سے اگر آگے سور کے آگے شکر پلانٹ بیٹھے ہوئے مان لیجئے برسوطی بیٹھے ہیں شکر بیٹھے ہیں بدھ بیٹھے ہیں یا دو پلانٹ بیٹھے ہوئے ہیں آگے تو یہ مان کے چلیے کی پتا کے جیون میں ویلی ہونے کی سمبھاونا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ویلت آنے کی سمبھاونا بہت زیادہ بڑھ جاتی اسی حساب سے اگر سور دیوتا سے پیچھے کے گھروں میں مان لیجئے سور دیو بیٹھے ہوئے ہیں نائن تھا اس میں اور اگر اسٹم میں سنی بیٹھا ہوا ہے سبتم میں مان لیجئے راہو بیٹھے ہوئے ہیں ایسی ستیتی میں پتا کو جیون میں بہت کشت بہت پریشانی یا بہت ہارڈ ورک شو کرتا ہے کافی چیزوں سے ان کو گزرنا نکلنا پڑ سکتا ہے اس کی ایک بیچ کی بھی ستیتی ہے کیا ستیتی ہے کہ سور دیوتا پترکہ میں کہیں بی بی بیٹھے ہیں اور ان کے آگے اگر مان لیجئے شک پلانٹ بیٹھے ہیں اور پیچھے اگر برے پلانٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے جیون میں کشت پریشانی ہارڈ ورک تو رہے گا لیکن انتتہ جو ہے پیدہ جی کے جیون میں ایک سکھ سمردھی ویلت کا آنا تیہ ہے یہ بھی آپ مان سکتے ہیں چندرمہ پترکہ میں اگر سیونتھ ہاؤس میں نائن ہاؤس میں اور ٹویلتھ ہاؤس میں کسی کی بھی پترکہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ بھی دیکھ یہ ایک ویدیش میں جانا یا ویدیش میں سیٹلمنٹ یا ویدیش میں نوکری کب تک ہو پائے گی اگر اب چندرمہ ایسی پوزیشنز میں بیٹھا ہوا ہے اور انہی پوزیشنز سے ہو کے اکھٹا ایک ساتھ شنی اور برسپتی جب دونوں ٹرانزٹ کر رہے ہوں گے تو مان چلیے باہر جانے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے یا باہر جانا بلکل اس سمیں نشجت ہوتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب ایسی ستیتی میں جو آج کل کی جیسے ستیتی چل رہی ہے مان لیجے کسی کی بھی پترکہ میں اگر چندرمہ مکر راشی مکر راشی میں ہی گوچر کر رہے ہیں اور آج کل کے سمیں میں ابھی جیسے برسپتی مہراج کم راشی میں چلے گئے ہیں انیتہ وہ بھی پہلے مکر میں ہی تھے اور اب آگے آنے والے دو تین مہینے کے بعد پھر سے مکر میں واپس چلے جائیں گے تو کہنے کا ارث ہے یہ والی پوزیشن بنتی ہے جب ان کو ویدیش یاترہ یا ویدیش میں جو ان کو نوکری پرابط کرنی ہے یا جانا ہے کسی بھی کار رو ماش ان کا جانا عوش بنتا ہے یہ دھیان رکھئے گا پترکہ میں چوتھے ستھان پہ مان لیجئے کوئی پلانٹ بیٹھا ہوا ہے منگل بیٹھا ہوا ہے سور بیٹھے ہوا چندرمہ بیٹھے ہوا اور اس کے ساتھ اگر ساتن بیٹھا ہوا ہے یا شنی مہاراج اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک important point ہے کہ lungs کو لے کے چیسٹ کو لے کے کافی بڑی problems دشا میں جو particular دشا ہے specific دشا ہے اس میں face آ سکتی ہے یہ ignore کرنے والی point نہیں ہے یہ عوض سے دھیان رکھئے گا یہ بہت important ہے برسپتی مہاراج کے ساتھ مان لیجئے پترکہ میں دو تین برے پلانٹ بیٹھے ہوں مان لیجئے برسپتی کے ساتھ منگل بیٹھا ہوا ہے برسپتی کے ساتھ کے تیو بیٹھا ہوا ہے شنی بیٹھا ہوا ہے یا برسپتی کے ایک گھر آگے جیسے برسپتی مان لیجئے بیٹھے ہوا ہیں پنچم ستھان پر اور چھٹے ستھان پر مان لیجئے شنی مہاراج بیٹھے ہوا ہیں ساتھ ستھان پر مان لیجئے آپ کی پترکہ میں کیتو مہاراج بیٹھے ہوا ہے اسٹم ستھان پر منگل بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پر دو چیزیں دیکھئے ہوتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں کیا کہ پہلا سنتان کے سمبند میں چنتہ یا پرابلم بنی رہ سکتی ہے تھوڑے سے بہت زیادہ تک دوسرا ایسے لوگوں کو یا ایسے جاتکوں کو ہمیشہ بھے اور ڈر بنا رہتا ہے کسی بھی جانور کے دوارہ اٹاک ہونے کا یا کاتے جانے کا یا کسی پرکار کی بھی ان کے دوارہ تراس ملنے کا تو وہ ان کو بہت زیادہ اس میں احتیاد رکھنا پڑتا ہے اور یہ ان کے جیون میں اوش گھٹا بھی ہوگا اگر کمنٹ سیکشن میں کوئی بتا پائے کہ اگر برسپتی کے ساتھ اس طریقے کے ملیفک پلانٹس بیٹھے ہوئے یا اس کے آگے دو تین گھروں میں لگا تار ملیفک پلانٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طریقے کی سمبھاونا بنتی ہے کہ ان کو ایسی سمبھاونا بن کے آتی ہے برسپتی مہاراج اگر جنم پترکہ کے شنی کے اوپر سے گوچر کر رہے ہیں اور اسی سمیں اگر شنی جو ہیں برسپتی دیو کے اوپر سے بھی جس راشی میں برسپتی دیو بیٹھے ہیں آپ کی لگن پترکہ میں اس میں گوچر کر رہے ہیں تو یہ مان لیجئے یہ بہت بڑے چینج کا دیو تک ہے یہ بہت بڑے پروفیشنل کی بات یہاں پہ کر رہا ہوں کہ نوکری بزنس کے سمبند میں شاید ایک نئے ادھیائے کا شروعات ہونے کا یہ دیو تک ہے مان لیجئے کسی کی پترکہ میں شنی مہاراج جو ہے وہ کمب راشی میں بیٹھے ہوئے ہیں اب برسپتی جب کمب راشی سے ہو کے نکلیں گے تب انکم یا پروفیشن میں جو ہے رائز اوش دیں گے ساتھ ہی آج بھی اسی سمیں اگر اس طریقے سے نکل رائے ہیں سنگ راشی کے ہو کے تب تو یہ مان لیجئے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیز ہوگا کہ پوری طریقے سے ہی کام بزنس نوکری ایک دوسری ہی شفٹ لے لے اچھائی کے لیے اوپر بڑھنے کے لیے انکم سٹارٹس اوپر ہونے کے لیے یا نیچے کے لیے یہ اوش یہاں دیکھنے والی بات ہو جاتی ہے اگر پترکہ کا آپ کی لگن پترکہ کا پنچم ستھان لگن پترکہ کا آپ سمجھ لیجئے سنگ راشی لگن پترکہ میں ہی اگر کنیا راشی یہ تینوں چیزیں دوشت ہیں پرابلم میں ہیں ان یہ ڈسٹریس ہیں یہاں پہ اچھے پلانٹس نہیں بیٹے ہیں یا ان کے جو پلانٹس ہیں وہ خراب گھروں میں بیٹے ہوئے ہیں پنچم ستھان کے سنگ راشی کے اور کنیا راشی کے ایک سات تینوں تو آپ یہ مان لیجئے پیٹ سے سمبندت گم بھیر روگ ہو سکتے ہیں ان کا دیو تک ہو سکتا ہے اوش ایسے سمیں میں اپچار یا اپائے کر لینے چاہیے آشا کرتا ہوں یہ سوتر آپ کو انفرومیٹیو لگیں گے اور آپ ان کو اپنی پترکہ میں اور دوسری پترکہ میں لگا کے بھی دیکھ لکھئے گا میں آپ کی رائے اور وچار بھی اوش جان چاہوں گا اور دوستو اس ویڈیو سے سمبندت آپ کو کوئی پریشن پوچھ نہ ہو وہ اوش پوچ سکتے ہیں کوشش کروں گا کہ اس کا اتر آپ کو اوش پردان کروں جائے شکریش سکتے